باغ فدق وہ شمال کے علاقوں میں جو فتوحات کے بعد باغات اور زمینیں ہاتھ آئیں تھی ان میں سے ایک باغ تھا جس کا پھل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اطاف فرماتے رہے اور جیسا کہ میں نے احادیث پیش کی تھی اوروں کو بھی اس سے استفادہ کی توفیق برس گئی اور اپنی زندگی میں ان باغات کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے اپنی ازواج متحرات کے لیے بھی رکھا اور دوسروں کو بھی تقسیم کر آیا بحث یہ اٹھی تھی کہ کیا یہ ایسا توفہ ہے جو ورثہ بن جائے گا کہ نہیں اگر وہ زندگی میں ایسا توفہ ہو کہ جو ورثہ بن جائے تو پھر کسی کا حق نہیں ہے کہ اس ورثے سے اس کو محروم کرے لیکن یہ وہ موقف ہے جو شیعہ پیش کرتے ہیں میں نے تفسیر سے اس بات کو کھولا تھا کہ انہوں نے ہبا اور ورثے کے مسئلے کو گڑھ بڑھ کر دیا ہے ہبا ورثہ نہیں ہوا کرتا اس کی تائین کریں پہلے وہ کیا چیز تھی اگر وہ ہبا تھا تو مالک تھی اس کا رسول اللہ سے ورثہ کے بعد حقوق کے منتقل ہونے کا سوال جو پہلے نہیں ہوتا تھا سمجھیں آپ بات جس کو ایک چیز ہبا کر دی جائے وہ تو ہبا کے وقت مالک ہو جاتا ہے تو اس کا ورثے سے کیا ہے انہوں نے تعلق باندھ لیا اس کا تو گہا بنتا نہیں معاملہ اور اگر وہ ہبا نہیں تھا تو پھر ورثہ سب میں برابر تقسیم ہوگا پھر شریعت کا فیضہ چلے گا خدا طرح وہ رسول جو شریعت کو قائم کرنے والا تھا وہ کیسے ورثے کے قوانین کو بدل دیتا اپنی خاطر سمجھ گئے ہیں اس لئے یہ بحث تھی ساری اس بحث میں علجنے کی بجائے وہاں سنی مولوی بھی اور شیعہ مولوی بھی خلط محبس میں پڑے رہے ہیں یہ میں نے معاملہ پیش کیا تھا درس کے دوران کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استفادے کے لیے جو جس بلکیت آپ کی تھی وہ خدا نے آپ کو عطا کیا تھا آپ نے اسے مستقلاً اپنا بنایا کے نہیں بنایا یہ بحث تھی ساری اگر اسے مستقلاً اپنا بنا لیا تو پھر قانونی ورثہ کے مطابق تقسیب ہونے چاہیے اور وہ نہیں ہوا اگر مستقلاً اپنا نہیں بنایا تو بحبہ بھی نہیں ہے وہ سمجھیں جس کی ملکیت قبول نہیں کیا اس کا حبہ کیسے دے سکتے ہیں پس میں نے احادیث کے حوارے سے یہ ثابت کیا تھا یعنی جو مسلمہ حقیقتیں شیعہ سنی اختلاف کی بحث نہیں کی جو باتیں مسلمہ ہیں ان میں یہ ہے کہ ازواج متاہرات نے حضرت ابو بکر کے سامنے یہ گواہی دی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ہمیں یہ ہدیہ نہیں دیا تھا بلکہ تاز زندگی اس سے استفادے کا فرمایا تھا اس لئے ہم اس میں اپنا کوئی حق نہیں مانگتے ہیں اس گواہی کے ساتھ کچھ اور گواہیاں ملیں تو باو فردک کا معاملہ اس کے ایک ہی تھا اس کے اسی طرح کا تھا حضرت ابو بکر نے تحقیق کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس استفادے کو اپنی زندگی سے متعلق فرمایا اور اسے مستقلا نہ خود قبول کیا نہ آگے کسی کو جاری فرمایا اس لئے کسی پہلو سے بھی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا جا سکتا ان معنوں میں ہاں جہاں تک قوم ذمہ دار ہے عمرت اسلام مسلمہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورساہ کی دیکھ بھال کی ذمہ دار ہے اس پر آپ نے فرمایا وظیفے جاری ہوں گے اور آپ نے جاری فرمایا سمجھ گیا ہے تو باو فردک کا معاملہ نہ ہبا میں آتا ہے نہ ورسے میں آتا ہے کیونکہ ورسے میں آئے تو سب شریک ہو جائیں گے اگر ہبا میں آئے تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو جو بھی چیز ملی تھی اس کا اپنا مالک ہونا پہلے ثابت ہو آپ خود انکار کرتے ہیں کہ نہیں میں اس پر مالک نہیں ہوں میں اسے ملکیت کو قبول نہیں کرتا اور پھر اگر مالک تھے تو پھر ورسے کی بحث ہی کوئی نہیں پھر ملکیت کی بحث ثابت کرنی ہوگی کہ اس زمانے میں تصرف تھا کہ نہیں مالک تو اس کو بیچ بھی سکتا ہے اس جزاد پہترہ کا تصرف کر سکتا ہے اور یہ ملکیت کی بحث حضرت ابو بگر کے سامنے پیش ہی نہیں کی گئی ورسے کی بحث اٹھائی گئی ہے سمجھیں ورسہ بنتا ہے نہیں دیگوریر دیگوریر موسیقی